اسلام علیکم و رحمت اللہ و بارتات ہو گیروی جماعت کے طلبہ و طالبہ میرا جو موضوع ہے وہ پچھلے دو دن سے جاری ہے جو ڈراما مالی کی ہولی آج تو اس کا تیسرا سین ہے تیسرا سین پردک ہوتا ہے لالا جی کے گھر کا منظر لالا جی گسے میں چاہ رہے ہیں چیرے سے پریشن یہ ظاہر ہو رہی ہے گھر میں سناتا ہے لالا جی کی بیوی ارے کیا بات ہے کیسی طبیعت ہے لالا جی کچھ نہیں لالا جی کی بیوی تم تو کام سے جاری تھے جارہے تھے لالا جی آج نہیں جاؤں گا لالا جی کی بیوی کیا بات ہے کچھ طبیعت خراب ہے لالا جی ہاں خراب ہی سمجھو کچھ ٹھے کر سوشلہ کی بات ہے کیا بتاؤں لالا جی کی بیوی ارے جلدی بتاؤ تم تو اول دلائی دے رہے ہو دلائی یہ نئی الفاظ ہے اس میں لالا جی ارے کیا بتاؤں شاہباز خان نے ایسی بات کہہ دی کہ بس کچھ نہیں کہہ سکتا لالا جی کی بیوی ارے کہتے بھی ہو یا یوں ہی پہلیاں بجاؤں گے کہیں انہوں نے کچھ کہا ہے کیا لالا جی مجھ سے کیا کہے گا مجھ سے کہتا تو میں موہ دورہ کر دیتا سارے محلے میں کہتا پھرتا ہے کہ لالا جی کے گھر کا آدھا خرج میں برداشت کرتا ہوں لالا جی کی بیوی کو ہوں تو اب وہ ہمارے گھر کا خرج بھی برداشت کریں گے سو شیلہ ہمارا چاچا ایسی بات نہیں کہہ سکتے مجھے تو کسی کی لگائی بجائی معلوم ہوتی ہے لگائی بجائی لگائی بجائی لالا جی بست چکتری ہم نے تو اپنے کان سے سنا ہے میں نے بھی اسے محلے بار میں ظلیل نہ کیا تو میرا نام بھی تیجرام نہیں دروازے پر کسی کے کھٹ کھٹانے کے آواز آتی ہے ارے بھائی آیا ذرا دیکھنا تو بھائی کون ہے کہیں پنڈت جی تو نہیں آگے صبح آنے والے صبح آنے والے تھے سو شیلہ باہر سے آتی ہے ہاں پنڈت جی ہی آئے ہیں کہتے ہیں کہ اگر وقت ہو تو آج ہولی کے چندے کے سلسلے میں دو چار جگہ کھولیں لالا جی اچھا بھائی یہ ہولی کی میٹی کا سیکٹری ہونا بھی بصیبت ہو گیا پانچ سال سے کہہ رہا ہوں کہ کسی دوسرے کو چون لو مگر لوگ مانتے ہی نہیں لالا جی باہر آتے ہیں پنڈت جی لالا رام رام بھائی اگر آپ کو تکریف نہ ہو تو ذرا دو چار آدمیوں سے ملیں لالا جی ہاں ہاں ضرور تم اچھا ہوا آگئے تم سے کچھ بات ہی کرنا ہے پنڈت جی لالا جی تم ذرا دیکھتے ہو میں اتنے میں خان صاحب کو بلالوں پھر تینوں ساتھ چلیں چلیں گے لالا جی خان صاحب کو بلالے کی کوئی ضرورت نہیں ان کے بغیر کوئی کام نہیں رکھتا بڑا آیا سے سہو کار کہیں کا میرے گھر کا کھر برداشت کرتا ہے اس کو مزن نچہ خادوں تو لالا شیوراں کی اولاد نہیں کیا بار ہوگئی لالا جی پنڈت جی کا مو کھلے کا پنڈت جی کا مو کھلے کا کھلا رہ جاتا ہے چلو ایوی سب بتائیے دیتا ہوں پردہ گردہ ہے دلائے گبرائے ہاں لگائی بجائی جگرے کے لئے اکسانہ پہلیان بجانہ پہلیان بجانہ ایک قسم کے ایک قسم جوٹے گلہ کرنا ہاں یہ اس ڈرامے کا تیسرا سین تھا اس طرح سے یہ تیسرا سین مقمل ہو جاتا ہے اسلام